اس حدیث کی در صحیح مسلم وارد شدہ است در موتا امام مالک وارد شدہ بلا چونو چرا صحیح است میں نے کہا صحیح است اور پھر ہم یہاں کیا کس بھی آئے ہیں ہم یہاں کس بھی آئے ہیں دیکھ لے اپنے آپ کو بڑا بڑا تو کیا کر رہا برشتہ میں نے اسے کہا چیئے کو شمائن چیئے کو شکا شمائن کہنا کہ مولانا نور الحسن نے لکھا مولانا لال شاہ بخاری میں نے کہا دفع کرو لال شاہ بخاری اردو کی کوئی کتاب لکھی تم اسی پر آتے ہو پورے مسئلہ کے اہل سنت وال جماعت کو تم آگل لگاتے ہو اس طریقہ پر اب بخدا آج بھی علماء میں انشاءاللہ آپ کی بات نہیں امام اہل سنت میرا عزیز ہے جس کو ایک باندھلک تو میں سے خود شیخ علیہ السلام اور امام اہل سنت بنتے ہیں لیکن سعودیہ کے علماء نے بالاتفاق اس کو شیخ علیہ السلام امام اہل سنت کا لکم دیا ہے ایران کی صلح اس نے کرائی ہے سعودیہ سے پہلی مرتبہ اب دوبارہ پھر واپس ہی گا آپس میں کچھ تعلق ہو گیا ہے سولہ ترہنالک شیخ عبدالعمید ہے ہماری زبانے ہمارے عزیزے میں جاتا ہوں دس دن پندرہ دن ان کے پاس رہتا ہوں یہ سب کچھ میں نے کہتا ہے فہنچا یہاں سے اب شیعہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں یہ حدیث صحیحی ہے مسلم کیسے آپ کہتے ہیں صحیح خدر آپ کموجی کا کل ہی ہے آپ کہتے ہیں یہ روایت سے آپ کے سب لوگ کہتے ہیں کہ صحیح آپ کے عرب علماء بھی کہہ رہے دوسرے بھی کہہ رہے ایک عالم تھا بلوچ جام اسلامی مدینہ کا فاضل تھا شیخ علی البلوشی واہ واہ اہل حدیث تھا اس کی جو تیاری تھی نا یہ عرب موٹے موٹے خوبصورت خوبصورت رسائل رسائلات پڑھنے والے اور سارے کے سارے بھینسے تھے سارے کے سارے بھینسے تھے اس شیخ علی البلوشی کو میں پاکستان آ گیا اور میرے بعد وہ چونکہ ایران کا تھا پڑھا تھا جام اسلامی مدینہ منور میں غریب خاندان کا تھا اس کو ڈیر مہینہ نہیں لگا کہ حضرت اس کو جان سے مارنے ایرانی حکومت نے اس کو مارتی اور میرے قیمت بھی چھبیس کروڑے ہیں تکیس صاحب کی بھی چھبیس کروڑے ہیں ہمیں جو کرامان کاتیوین یادنوں نے ماتا فالوڑی انہوں نے ہمیں بتائی چھبیس کروڑ چھبیس کروڑ میں نے خود کھا کہتا کہ چھبیس کروڑ کیا تم چھے کروڑ دے دو میں بیوی کو دے دا ہوں باقی تم نہیں بیوی آپ پڑھ رکی سوچے میں آئے چھے کروڑ دے دو میں بچوں کو دے دا ہوں با خدا میں انہوں سے کھا کہتے بھی یہ فلانے فلانے گلگت کے چتران کے پارچنار کے فلان ایک ایک کا نام بھی بتاتے یہ تم لوگ کے پیچھے پڑے میں نے کہا بہت شاہر آپ نے تو ان سے مذاقرات کی نام بھی جانتے علاقہ بھی جانتے سب کچھ جانتے ہم تو آپ کے ہاتھ میں چھے کروڑ خدا بستے میں نے کہا کہ مجھے دے دوں میں اپنے بچوں کو دے دوں ویسے مفت میں مارا جاؤں گو باقی سارے پیس آپ لے لیں گے بیس بیس کروڑ آپ لے لیں چھے ہمیں دے دیں اب مسئلہ ہو گیا میں نے کہا کہ تو ویسے ہی کہتا ہے کہ سیئے چونکہ آپ کے لیکن کل ماورد کل ماورد فیسائین فیسائین یہ ایجاب کلی حقیقی استغراقی نہیں ہے ایجاب کلی عرفی اور ایجاب کلی عرفی کو کوئی یہ منطق میں بڑے ماہر ہوتے ہیں یہ منطق حضرت ابھی تین سار سے میں آپ حضرت اکتس مولان تخیی صاحب سے بھی معلوم کر سکتے آپ کے وفاق المدارس کے کاری حنیف بھی ترجمہ قرآن لازم ہوا اسکولوں میں چھٹی سے باروی تک لیکن کس کا ترجمہ دیو بندی کا یا بریلوی کا یا جمعیت اسلامی کا یا الہدیس کا یا کس کا یا شیعہ کا پانچ مقابل فکر ہوگی آسمان سے گرا کھجور میٹھا کس کا ترجمہ ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ قرآن کی برکات سے لوگ استفادہ کریں بچے کم سکول کے مرتب تو نہیں ہوں گے مفسر تو نہیں بنیں گے بریلوی کہتا ہے کہ ہم اس ترجمہ کے قائل ہی نہیں ہیں اسکولوں میں نہیں ہونے چاہیے کیوں جی کہتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کریں جب تک ہم دیرامر نہیں پڑھیں گے ترجمہ کیسے آگا ترجمہ کیسے آگا ترجمہ کیسے آگا دیرامر نہیں پڑھیں ہماری چاہت تھی کہ ہمارے مدیسوں میں ستائیس اٹھائیس لاکھ طلبہ وفاق میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ آپ راویل میں لگا دیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ آپ کا بھلا کری ہے کہ غیر وفاقی دیگر مدارس لگا دیں تو ہمارے جو طلبہ اور طالبات کی تعداد آپ بتیس لاکھ لے لیں بریلویوں کے بارہ لاکھ بھی نہیں ہے جماعت اسلامی کو اس سے بھی کم ہے چھے لاکھ تک بھی نہیں ہے بلکل کم ہے اور شینو یا آئینوہا کے تو ویسے ہے بہت کم ہے جو سب سے بڑا جامعہ ہے سب سے بڑا جامعہ ہے اس میں حضرت ڈیڑھ سو